ایک شاگرد ہے میرا کالج کا ہے انہوں نے کہا استاذ یہ آپ میرے تمام سٹوڈنٹ سے بیٹھ کر باتیں کریں گے لیکن وہ باتیں ایسی ہوں جو سٹوڈنٹ لائف کیوں تھا کہ وہ ان کے ذہن میں نے کہتے ٹھیک ہے بیٹا اللہ نے ہمیں کالج اونیورسٹی اور مدرسہ دولوں کی تعلیم سے عراستہ کی ہے مسئلہ نہیں ہم ان کی زمان بولنا جانتے ہیں وہاں لیکچر ہوا تو ایک بندہ ایک سالے بھی لب مجھے کہنے لگا ہم آپ جیسے علماء کی قدر کرتے ہیں ماشاءاللہ میں نے کہا باپ تو بہت اچھی ہے لیکن کوئی علماء ایسے بھی ہیں جن کی تم قدر نہیں کرتے وہ کون ہیں ہم عالم کی قدر کرتے ہیں شیاسی عالم کی قدر نہیں کرتے مجھے سمجھ آگیا ہے کونسا سٹیشن بول گا یہ پورا سمجھ گیا کہ بندہ کیا کیا رہا ہے میں نے کہا بیٹا آپ کے دل میں دین کا درد موجود ہے لیکن دین کا علم موجود نہیں ہے کیا بات ہے میں نے کہا میں بتاتا ہوں تھوڑا سبت آپ کے دل میں دین کا درد ہے آپ کا دل اٹھ رہا ہے لیکن دین کا علم نہیں ہے کہتے وہ کیا سے میں نے کہا اسی لئے کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں والا عالم کی قدر کرو سیاسی عالم کی نہ قدر کرو یہ جملہ کس کا ہے یہ تمہیں نہیں پتا یہ کس نے کہا تھا یہ کس کا بیان کیا ہے کن کا موقف ہے کن کا نیریٹر ہوئے تجھے نہیں پتا کہتے ہیں میں نے تو فیس بک سے پڑھا تھا میں نے کہا نہیں میرے بھائی یہ جملہ قادیانیوں کا ہے اس کی ہاں کیا سے کھل گئی میں نے کہا جملہ مرزائیوں کا ہے سات سکمبر انیس سو چھہتر کی لیجس لیٹر بھی سملی میں کھائے جو ملت اسلامی اور مولانا مفتی محمود سیاسی عالم تھے انہوں نے قادیانیوں کی گلے پر پاؤں رکھا اور تیرہ دن قادیانیوں کو موقع ملا ہے وہ اپنا ایمان ثابت نہیں کرسکے اپنا اسلام ثابت نہیں کرسکے اور آل اسلام کے تمام مقاتے بشکر حضرت مفتی صاحب کی قادت میں موجود تھے انہوں نے وہاں ثابت کیا کہ قادیانی بھائی مان جب یہ خود کو مسلم ثابت نہیں کرسکے وہاں سے رائے فرار اختیار کی تو حکومت وقت نے قانون بنایا قادیانی اب اپنے کفر کو رسول اللہ کی محبت کے نام پر نہیں بیچ سکتے کلمے کی دعوت نہیں دے سکتے کیونکہ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں اس سے مراد مرزا قادیانی لیتے ہیں یہ آذان نہیں دے سکتے یہ فلانی سارے قوانین بن لے حالانکہ اس سے پہلے محنت مدرس علماء نے بھی کی تھی محبت علماء نے بھی کی تھی مشایخ نے بھی کی تھی مقررین نے بھی کی تھی لیکن جو محنت سیاسی عالم نے کیا وہ ان سب پر بڑھ گئے امیر الشریعہ سیدہ طولہ شاہ بخاری اللہ اس قبر پر کروڑ اور برحمت نازل پڑھا دس ہزار مندوں کی قربانی دیا لیکن مسئلہ حال نہ ہوا پچاس سال تحریک چلی ہے قادیانیت کے خلاف لیکن مسئلہ حال نہ ہوا مدرسین محبت حقین سیوخ مشایخ پیر سارے بیٹھے تبلیغی وجہ ہے چھارے علماء بیٹھے لیکن جب سیاسی پاور آئی علماء کے تو انہیں قادیانیوں کے ناک میں نکیل گا تو اب انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا کہ آپ تھوڑی تقسیم کریں آپ کو میں ایک جملہ دیتا ہوں نوجوان کالیج یونیورسٹی کا سمجھے گا لارڈ می کالیج کا اصول ہے ڈیوائیڈ اینڈ رول ڈیوائیڈ اینڈ رول تقسیم کرو اور عمل کرو انہیں ڈیوائیڈ اینڈ رول کے مطابق ایک بیانیاں جاری کیا کیا نیرکو دیا حالب کی قدر کرو وہ رسول اللہ کوارے سے شیاسی علماء شیاسی علماء اس کی قدر نہ کرو اس نے یہ جملہ اپنی کتابوں میں چھاپا اپنے رسالوں میں چھاپا اخمارات میں چھاپا ربوہ ٹائم اس کو چھاپتا رہا اور انیس سو چھوپتر اور کیا دو ہزار چودہ ڈیس تیس چالیس سال یہ بجوان ہی چلاتے رہے اور اب جو نائی نسل آئی ہے نیو جنریشن یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جملہ تو بہت اچھا ہے سیاسی علماء تو لڑ رہے ہیں ما شاء اللہ تبلیغ کے علماء ہمیں دین سکھا رہے ہیں جہاد کے علماء ہمیں جہاد سکھا رہے ہیں ما شائد خانچا میں بیٹھ کے اللہ اللہ سمجھا رہے ہیں مدرس انہوں میں پڑھا رہے ہیں وہ تو بہت اچھے دین دار ہیں یہ لڑائی بڑائی ڈنڈے سوٹے والے ہیں لہٰذا ان کی نہیں مانو علماء کی مانو سیاسیوں کی نہیں دراصل قاضیانی کامیاب ہو رہا ہے اسے پتا ہے کہ میرے خلاف جو نکلے گا وہ سیاسی آلس لڑکن ایسے ٹیک لگائے اس نے کہا مفتی صاحب اتنا طول و عرض مجھے نہیں پتا تھا بس میں نے تو ایک جملہ یاد کیا ہوا تھا واقعی آپ نے میری آنکھیں کھول دی ہیں میں نے کہا بیٹھا یہ ہماری روشن ماضی ہے یہ ہماری تاریخ ہے ذرا اس کو پڑھنا دیکھیں یہ جو کہتے ہیں ہمارا روشن خیال ماضی ہے ذرا کبھی اس کو تو دیکھیں اپنے اکامر کو پڑھیں تو اسی لئے میرے دوستو اس طرح کے جملے آئیں گے فیس بک پر یوٹیوب پر اور آپ اس کو شیئر کر کے کمنٹ کر کے واہ واہ کر رہے ہوگے دراصل قادیانی کامیاب ہو رہا ہوگا قادیانی اسی طرح سر پر صفید پگڑیاں رکھتے ہیں موں پہ داڑیاں بھی رکھتے ہیں نام کے ساتھ احمد اور محمد بھی لگاتے ہیں آپ کو پتے نہیں ہوگا کہ ما شاء اللہ یہ تو ناصر احمد صاحب گفتگو کر رہے ہیں دراصل وہ بیمان قادیانی ہوگا اس کی پیشان بہت مشکل ہے میرے پاس ٹائم ہوتا ہے میں آپ کو واقعات سناتا ہے کہ میرے ساتھ جو لوگ ملے ہیں اور قادیانیاں سے واپس ہیں ان کی کارگزاریاں کیا ہیں اس لئے اس سے بچے اہل حق کے پیجز کو لائک کریں اہل حق کو فالو کریں اہل حق کو فرنڈ کریں اہل حق کے پیجز کو شیئر کریں اور کمٹ کریں کریں گے نا انسان کریں گے اس سے سو فیدت بچے کہ یہ نہ ہو کہ قادیانی اسٹیشن سے کوئی بول رہا ہو اور میرے سکا پاتے لاؤ